حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباہ صاحب کے جو تشکیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کےپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نو جوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز و سینوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوڈیو پیارے بھائی اور بہنوں آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے اب جیسے جیسے سردی آئے گی تو اکثر لوگوں کو نزلہ زکام بخار خانسی وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کچھ لوگوں کو پرانا نزلہ ہوتا ہے کیرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے اور کچھ دوسرے مسائل مردانہ بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت سارے میسیج آتے رہتے ہیں عطبہ اکرام کی طرف سے یہ میسیج آتے ہیں کہ کوئی اچھا سا نسخہ جو ہے جو اس ساری کیفیت میں ہم استعمال کروا سکیں انگریزی عدویات کے مقابلے میں نزلہ زکام خانسی بخار موسمی تغییر و تبدل کی وجہ سے ہونے والے جو مسائل ہوتے ہیں بلخصوص جب یہ گرمی جا رہی ہوتی ہے سردی آ رہی ہوتی ہے بخار ہو جاتے ہیں آزا شکنی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی اچھی ہربل میڈیسن کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو چلیں ڈاکٹرز کے پاس چلیں جاتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انگریزی میڈیسن استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے ہم کون سے نسخہ جات جو ہیں وہ بنا کر ان کو دیں اکثر نوجوان عطبہ کی طرف سے یہ سوال جو ہیں وہ مجھے آئے رہتے ہیں تو آج کا یہ نسخہ جو ہے یہ ایسے تمام دوستوں کی نظر ہے یہ بلکل ہربل فارمولہ ہے طبعی یونانی کا نسخہ ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے یعنی حب شفاق کے نام سے حب شفاق قدیم کے نام سے یہ مختلف بڑی تمام طبعی کتب میں درج ہے لیکن پھر آگے آگے جیسے عطبہ کاملین اپنے تجربے کرتے ہیں مشاہدے کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ تبدیلیاں بھی کرتے ہیں نسخہ جات میں تو اسی تبدیلی کے ساتھ یہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نسخہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ حب شفاق قلان جو ہے آپ اس کا نام رکھ لیں لیکن اس کی بہت ساری خوبین ہیں یہ خواتین کے مخصوص کچھ امراض میں بھی بہترین کام کرے گا مردوں کے پشیدہ امراض میں بھی بہت سارے کام کرے گا جو حکیم یا عطبہ اکرام ہیں وہ اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح یہ عام جو روٹین میں ہونے والے امراض ہیں نزلہ زکام، خانسی، بخار، عزا شکنی جسم کے کسی حصے میں درد ہونا امرجنسی میں کسی بھی جگہ درد ہے آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ بنانے میں بھی حد سے زیادہ آسان ہے تو یہ نسخہ آج آپ سب دوستوں کی نظر ہے میرے جتنے شگرد طبیب بھائی ہیں وہ اس نسخہ کو لازمی بنائیں دوسرے بھی دوست جو عطبہ اکرام ہیں وہ اگر اس سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے زافران لینا ہے ایک طولہ تھوڑا سمیں گے لیکن اتنا نہیں دوائی کافی زیادہ بنجے گی آپ کو بہت سستی دوائی پڑے گی لیکن آپ نے ایک طولہ زافران لینا ہے اس کے بعد آپ نے جدوار خطائی اصلی جدوار خطائی لینی ہے دو طولہ اس کے بعد آپ نے جوز ماسل تو خمد تورا جس کو کہتے ہیں وہ لینا ہے سیاد دو طولہ پنساری کی دکان سے عام مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کندر کندری گوند ہے پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے یہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے گوند کتیرہ یہ بھی آپ نے دو طولہ لینا ہے ست ملٹھی یہ جس کو رب السوس بھی کہا جاتا ہے یعنی ملٹھی کا ست یہ اصلی لینا ہے یہ بات یاد رکھیں کسی مطبر پنساری سے خرید دیں اکثر پنساری گھڑ جو ہے اس کو جلا کر یا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ چینی کے اوپر یہاں ایک بہت مطبر پنساری ہے وزیرہ باز سے ان سے میں نے ایک دفعہ ست ملٹھی منگوایا لیکن یقین کریں کہ میرا نہ وہ جب دیکھا تو مجھے شک گزرا کہ یہ ست ملٹھی نہیں کیونکہ وہ دانے دار تھا اب جب میں نے وہ تھوڑا سا لے کے موں میں ڈال کے اس کو چوسا تو وہ ست ملٹھی اوپر سے اتر کے میں نگل گیا اور جو چینی تھی وہ بچ گئی اب وہ صاف میرے ہاتھ پہ چینی آگئی کہ یہ تو چینی ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ ایک کلو ست ملٹھی میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ سو گرام جو ہے وہ جو نقلی ست ملٹھی بنایا تھا اس پہ چڑھایا ہوا تھا ایک کلو میں اصلی ست ملٹھی اور نو حصے جو تھا نو سو گرام وہ آپ یقین کریں چینی تھی اور یہ ست جو ہے اب وہ کیا کام کرے گا تو اس لیے اصلی ست ملٹھی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے وہ بھی دو طولہ لینا ہے دارچنی آپ نے دو طولہ لینی ہے سند آپ نے دو طولہ لینی ہے اور اجوائن خورا سانی یہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے ان تمام چیزوں کو ان میں صرف زافران آپ نے ایک طولہ لینا ہے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ دو دو طولہ ہیں اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان تمام اجویات کو بلکل باریک پیس لیں تھوڑا سا شہد ڈالیں چنے کے برابر گولی بنا لیں اب یہ جو گولی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی طبیب سمیدار ہو تو اس گولی کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بے شمار امراض پہ استعمال کر سکتا ہے نزلہ، زکام، خانسی، بخار پر یہ کام کرے گی عزا شکنی میں یہ کام کرے گی اس کے علاوہ ہر قسم کی درد پہ یہ کام کرے گی اس کے علاوہ مردانہ مخصوص جو امراض ہوتے ہیں اس پہ یہ کام کرے گی اسی طرح یہ زنانہ امراض میں بھی کئی امراض میں یہ دوئی کام کرے گی اس کے علاوہ پٹھوں کے درد تکاوت، سستی، کمزوری ایسے لوگ جو ہر وقت سست رہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ یہ نمکین دودھ کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے اس طرح آپ اس کو بے شمار جگہ پہ دوسری عدویات کے ساتھ معاون عدویات دے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو عطبہ اکرام سمیدار ہیں مزاجوں کو نہیں بھی سمیتے وہ عطبہ یونانی کے اس نسخہ کو بہت ساری جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں بالخصوص ایسے لوگ جن کو پرانا نزلہ ریشہ کیرہ ہوتا ہے ہر وقت موں میں کیرہ گرتا رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی جلد بہت ہی جلد اثر کرنے والا موصل ترین نسخہ ہے اس گولی کو آپ نے صبح و شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کروانا ہے اس کے ساتھ معاون دوائی بھی کوئی آپ استعمال کروا سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ